پاکستان سے ہم نے وہ رسالہ پڑھا جناب ذرا سننے کی بات میں اکثر تقریروں میں یہ بات بیان کروں لیکن نصیحت کے لیے بیان کرتا ہوں ایک لڑکی اکیلی تھی نہ اس کا بھائی تھا نہ بہنتی ماں باپ بڑے پیار سے پال لے تھا بڑی لادلی تھی بڑی پیاری تھی مگر قرآن شریف پڑھا کرتی تھی پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی اللہ مگر اس کی سہیلی بگڑی ہوئی تھی اس لڑکی کی دوست اس کو سہیلی بگڑی ہوئی تھی نوجوانوں تم بھی غلط دوستوں کے ساتھ جو تمہیں گھٹکا کھانا سکھائیں جو تمہیں دوسری لڑکیوں سے باتیں کرنا سکھائیں جو تمہیں چیٹنگ کرنا سکھائیں جو تمہیں جوا کھلانا سکھائیں جو تمہیں غلط بات کو لیتا ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہے وہ دشمن یاد رکھئے تمہارے باپ تمہیں ڈاٹے پھٹکا رہے یہی تمہارے دوستہ وہ لڑکی جمعے کا دل تک قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی اٹھاروہ سپارہ پڑھ رہی تھی اٹھاروہ نہیں سولوہ سپارہ پڑھ رہی تھی جمعے کا دل تک سولوہ سپارہ پڑھ رہی تھی تخت پہ بیٹی ہوئی تقریبا آدھا سپار ہو گیا نئی نئی ٹی وی کا دور چلا تھا اس وقت میں نئی نئی ٹی وی بڑی اہمیت تھی اس کی سہیلی دوڑتی ہوئی کابتی ہوئی باگتی ہوئی آئی اور آ کر کے اس سہیلی کے گلے میں چپٹ گئی جو قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی اس کے گلے میں چپٹ گئی اور کہنے لگی او میری بہن میں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہوں ذرا دیکھ میں اپنے ماں کو چھوڑ کے آئی ہوں سب کو چھوڑ کے آئی ہوں وہ قرآن پڑھ رہی تھی رک جاتی ہے کہ قرآن بند کر دے قرآن کو بند کر دیا ماں مٹی کا چولا بنا رہی تھی ماں دیکھ رہی ہے میری بیٹی کے ساتھ کیا گزر رہا اس کی سہیلی نے قرآن بند کرا دیا اور کہنے لگی سلمہ تجھے بلانے آئی ہوں وہ کہنے لگی کیوں بلانے آئی ہے کہا میرے گھر میں ٹی وی ہے ٹی وی چل رہی ہے اس میں گانے آ رہے ہیں اس میں فلمیں آ رہی ہیں میں اکیلی نہیں دیکھ سکتی میں تجھے ضرور لے کر کے جاؤں گی تو میرے ساتھ چل جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کہنے لگی ارے میرا بھی سبارہ پورا نہیں ہوا قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہوں میں کیسے جاؤں سبارہ چوڑ کے نہیں جا سکتی جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کہنے لگی اوہ پگلی تو نہیں صدرے گی ارے ٹی وی میں گانے نکل گئے تو کیا سنے گی قرآن کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا بعد میں آ کر کسی پارہ پورا کر لینا اس کی بھی سمجھ میں آ گیا قرآن چوڑ کے چل دی ماں نے ہاتھ چوڑ کے کہاو میرے لال اوہ میری بیٹی اوہ میری شہزادی مت جا اللہ ناراض ہو جائے گا کہا ماں میری سہیلی بھولانے آئی ہے کہا تیری سہیلی نہیں ہے یہ شیطان ہے سہیلی کی شکل میں شیطان ہے آج کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو کچھ آوارہ لکھی ہوتی ہیں ان سے دوستی مت کرو دوستی بالکل تم سیدہ فاطمہ کو فالو کرو وہ کہنے لگی کہا بیٹی یہ شیطان ہے شیطان یہ چڑھائے لیں تیری سہیلی کی شکل میں کہا نئی ماں میری سہیلی وہ کھسی آگئی اس کی سہیلی کہنے لگی دیکھ تیری ماں کتنی کڑوس ہے تیری ماں کتنی خراب ہے اگر میری ماں ہوتی نہ تو چپل مار کے مو توڑ دیتے میری ماں نے آج تک کچھ نہیں کہا لیکن تیری ماں دیکھ مجھے کیا کہہ رہی ہے جب اتنا کہا تو یہ لڑکی کو بھی غصہ آگیا اور غصہ آنے کے بعد کہنے لگی اس کی ماں مجھے پیار کرتی ہے مگر تُو کتنی بری ماں ہے میری سہیلی کو اتنا برا کہہ رہی ہے تُو سے روکا جائے تو روک لیں نہیں رکوں گی او ماں میں جا رہی ہوں مگر ماں روتی رہ گئی ہو میرے لال قرآن کو چھوڑ کے مت جاؤ قرآن کو چھوڑ کے مت جاؤ اللہ کا اللہ کا ناراض ہو گیا تو تُو کہیں کی نہیں رہ گی وہ لڑکی نے ماں کا کہنے نہیں مانا اور وہاں سے چلی گئی جو بھی کچھ دیکھنا تھا اس نے دیکھ لیا اور جب آئی واپس پہ لٹکے تو ماں رو رہی تھی ماں کا کہنے نہیں مانا کتنی بچیاں ایسی جو اپنی ماں کا کہنے نہیں مانتے اور کتنے بچے ایسے جو اپنے باپ اور ماں کا کہنے نہیں مانتے پیارو ماں باپ وہ دولت ہیں ان کا کہنا کبھی مت ٹال یہ ماں کا کہنے نہیں مانا اور چلی گئی جیسے ہی واپس آئی تو ماں رو رہی تھی ماں بولی نہیں اس سے غصے میں اٹھ کا اندر کو چلی گئی اس نے سوچا چلو سپارہ پورا کر دو جو آدھ ہرے گئے تو اسے پڑھ لو یہ تخت پہ بیٹی قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتی تھی مگر اللہ ناراض ہو گیا اللہ غزم میں آ گیا اللہ نے کہا تجھے ہاتھ لگانے نہیں دینا ہے جیسے ہی لڑکی ہاتھ بڑا رہی تھی اللہ نے اپنے قدرہ سر رہل کے نیچے سے چھپکلی پیدا کر دیا اللہ جب چھپکلی پیدا ہو وہ بھی خونخوار چھپکلی اب لڑکی نے دیکھا لڑکی کی طرف کو لپک رہی ہے یہ بولی ماں ماں اس نے ہاتھ کھیچ لیا اب اس کے موں سے نکل گیا ماں مجھے بچا لگا ماں مجھے بچا لگا وہ چھپکلی اس رہل کے نیچے سے نکلی اور تڑپ کے اس لڑکی کی یہاں پیشانی پیچ پڑ گئی اور اس کو زہر چڑھانے لگی اب وہ لڑکی رو رہی ہے کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لوں ماں مجھے بچا لوں لیکن اگر چھپکلی ہو تو ماں بچا لیں چھپکلی کاٹ رہی ہے زہر چڑھا رہی ہے وہ چیخ رہی ہے چھپکلی چھپکلی مان دیکھا میری بیٹی پریشان فوراں آگئی چمٹا لے کے آئی اس نے سوچا بیٹی ماں ماں ہوتی ماں ماں ہوتی چمٹا لے کر گئی اور جیسے ہی اس نے چمٹا لگانا چاہا اللہ کی قدرت سے اس کے پورے جسم پہ چھپکلی پورے تخت پہ چھپکلی پورے جسم پے چھپکلی پورے تخت پہ چھپکلی اور ماں کی طرف کو لپک رہی اگر ہاتھ لگایا تو تمہیں بھی کھا جائیں پورے جسم پہ گالوں پہ چھپکلی ہوتھوں پہ چھپکلی گردرب پہ چھپکلی پورے جسم پہ چھپکلی اب وہ چھپکلیاں اس لڑکی کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں وہ لڑکی تڑپ رہی ہے ہاتھوں پہ آنکھوں پہ چھپکلی اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو ماں مجھے بچا لو لیکن ماں ادھر رو رہی ہے کہہ رہی ہے اے اللہ میری بیٹی کو بچا لے اے اللہ میری بیٹی کو بچا لے اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا تھا یہ ماں کو ناراض کر کے چلی گئی تھی یہ قرآن چھوڑ کے شیطان کے پاس گئی تھی اوہ مبائل چلانے والے لڑکو مبائل چلانے والی لڑکیوں اپنے ماں باپ کرنا کہنا ماننے والوں سلو اوہ میری بہن اوہ میرے بھائی میں تس سے ہاتھ جڑ کے کہہ کے جاؤں گا ارے کچھ بھی ہو جائے مگر اپنے ماں باپ کا کہنا مٹا لاؤں اب وہ لڑکی چیخ رہی ہے چلا رہی ہے کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو ماں مجھے بچا لو گھنٹو چھپکلی اسے نوشتی رہی چھپکلی کھاتی رہی زہر چڑھاتی رہی لڑکی تخت کے نیچے گر جاتی ہے چھپکلی وہاں بھی پیچھا نہیں چوڑ رہی ہے محلے کے لوگ جمع ہو گئے چیخ و پکار کی وجہ سے جمع ہوئے اور کہنے لگے کہنے لگی وہ لڑکی بولی اوہ ماما مجھے بچا لو چاچا مجھے بچا لو خالو مجھے بچا لو دایا مجھے بچا لو سارے لوگوں کا نام لے رہی ہے بھائیہ مجھے بچا لو مگر سب کانپ رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے اوہ میرے بھائی تیرے ایشان کی اalahان ہو رہی ہے تیرے کانوں میں ایئر فون ہوتا ہے تو موبائل چلا کے گانے سنتا ہوتا ہے فجر کی ازال ہوتی ہے تو گانے سنتا ہوتا ہے زہر کی ازال ہوتی ہے تو گانے سنتا ہوتا ہے ارے تو اپنی ماں کی نہیں سنتا تو اپنے باپ کی نہیں سنتا اگر اللہ عذاب نازل کر دے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اب وہ لڑکی وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو ماں اپنا دامن پھیلا کے دعائیں کر رہی ہے کہہ رہی ہے اللہ میری بیٹی کو بچا لے لیکن وہ چھپکلیاں اس کے جسم پہ نوچ نوچ کے کھا رہی ہے اس کا جسم سوچ جاتا ہے اس کا جسم پھول جاتا ہے اس کا جسم پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے اس کا جسم نیلا پڑ گیا اس کا جسم اودا پڑ گیا اب وہ ماتے والی چھپکلی نے جب اس لڑکی کو کاتا تو وہ لڑکی مر جاتی ہے لیکن چھپکلی اس کے جنازے پہ ابھی گھوم رہی ہے اوہ میری بہنوں اوہ میری بچیوں کبھی ماں کا کہنا مت ڈالنا آج پندرہ سولہ اٹھارہ بیچ سال کی بچی اگر ماں کچھ کہہ دیتی ہے تو یہ کردن ٹیڑی کر لیتی ہے ہرگز تو ایسا مت کرنا اس لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے اللہ اللہ ٹی وی پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اب خواہ میں اس کی ماں کو دیکھتا ہے ماں میں زندہ ہوں مجھے نکال لو ماں مجھے چھپکلیاں کھا رہی ہے مجھے چھپکلیاں نوچ نوچ کے کھا رہی ہے ماں ماں میری قبر میں دو کا بسترہ کر دیا ہے میری قبر میں آگ بھر دی گئی ہے ماں مجھے بچا لو اگر ان ماں کی آگ کھلی تو ماں پسینے پسینے دی شوہر سے کہا شوہر نے کہا نہیں تو پیار کرتی تھی اس لیے خواب تیرا خیال خواب میں بدل گیا میرے پاس لیٹ جاں جب دونوں نیاں بی بی لیٹے تو باپ کے خواب میں آگئی اببا جان مجھے بچا لو اببا جان تم میرے لیے کھلونے لاتے تھے اببا جان تم میرے لیے ساری چیزیں لاتے تھے پہلا لقمہ مجھے کھلاتے تھے آج مجھے سام بچوں کا لقمہ بنا دیا اببا میں مری نہیں زندہ ہوں نکال لو ارے باپ کی آنکھ کھلی تو پسینے پسینے آپ جانتے ہیں سات دن ہو جاتے ہیں گاؤں کے لوگوں کا نیند حرام ہو جاتی ہے کہا چلو قبر کھولو ذرا سنو جب اس لڑکی کی قبر کھول کے دیکھی امام صاحب بھئی پہ تھے جب اس لڑکی کی قبر کھول کے دیکھی تو لڑکی قبر میں زندہ تو تھی مگر تھی کس حال میں اللہ اللہ یہاں سے نیچے کو اس کا عورت کا جسم تھا اور یہاں سے اوپر کو خنزیر کا مو بنا ہوا تھا اور ایک سا پیسہ تھا جو چار مو والا تھا دو موس کے نیچے کو تھے اور دو مو اوپر کو تھے نیچے والے موسے لپیٹا مار کے یہاں پر تلوے میں لگائے پڑا تھا دوسرے تلوے میں لگائے پڑا تھا اور کمر میں لپیٹا بار کر کے ایک مو سے ناک نتنے پکڑے تھا اور ایک مو سے زبان کی چڑے پکڑے تھا لڑکی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو صاحب اور بچو چمٹے پڑے تھے جب دیکھا تو لوگوں کی چیخ نکل جاتی ہے کتنے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں بگر یہی امام اس کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے مگر نبی بھی یاد آ گئے انہوں نے پڑھا تھا اگر کئی پہ عذاب نازل ہو تو آزانیں پڑھو اگر طوفان آئے تو آزانیں پڑھو اگر ہوایں تیز چلے تو آزانیں پڑھو بجلی کڑ کے تو آزان پڑھو گھر میں آگ لگ جائے تو آزان پڑھو جنات ہوں تو آزان پڑھو عذابِ الٰہی نازل ہو تو آزان پڑھو یہی امام پیچھے نہیں ہٹا آگے بڑھا آنکھوں میں آنسو تھے اور کانوں میں ہاتھ ڈالتا پوری طاقہ سے آزان پڑھنے لگا اللہ اپر اللہ اور رو رو کر کے کہنے لگا اچھا تو اللہ الہہ اللہ جب آزان پڑھی لا الہہ اللہ پہ آیا جب آن کھول کے دیکھی تو اس لڑکی کے قبر کا عذاب ختم ہو دیازی صحرے کرے عذاب سید مقیم ورحمان صحید قبلہ سامب